السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش و عباد رکھے تو دوستو آج لے کر آئی ہوں میں آپ سب کے لیے بہت ہی مددار اور آسان ریسپی جو کہ ہے قدو گوش کی ریسپی یعنی کہ شوربے والا قدو گوش تو جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں انہیں میں اپنے چینل پر ویلکم کرتی ہوں ساتھ ہی آپ میرے چینل کو سب سکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پیس کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلنے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو قدو گوش بنانے کے عذاب بتا دیتی ہوں کہ شوربے والا قدو گوش بنانے کے لیے ہمیں کن کی نجا کی ضرورت پڑے گی تو دوستو یہ میں نے کچھ چیزیں نہیں ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں نے کیا کیا لیا ہے تو یہ میں نے لیا ہے ایک کلو بیف لیا ہے میں نے اور یہ میں نے ایک عدد قدو لیا ہے اس کو میں نے کارٹ دیا ہے اور یہ میں نے لیا ہے ہرادھنیا جسے میں نے باریک باریک کارٹ دیا ہے ایک عدد لیسن لیا ہے میں نے تین سے چار میں نے ہری مرچے لیے ہیں یہ میں ایسے ہی ثابتیاں ڈالوں گی اور یہ میں نے لیا ہے ایک فل بڑے سائز کی پیاز لیا ہے جسے میں نے باریک کارٹ دیا ہے اور یہ میں نے ایک بڑی ٹی مارٹر لیے ہیں اس کو بھی میں نے کارٹ دیا ہے اور مسالوں میں میں نے لیا ہے کوٹی ہوئی لال میرچ لی ہے میں نے ایک چائے کا چمچ نمک لیا ہے میں نے ہسپے ضرورت آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں کم زیادہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کر سکتے ہیں ایک چائے کا چمچ بھر کے میں نے لیا ہے ہلدی پاوڈر ایک چائے کا چمچ میں نے لیا ہے سوکا دھنیا کا پاوڈر اور اسے کے ساتھ ہی میں نے لیا ہے ایک چائے کا چمچ بھر کے گرہ مسالہ کا پاوڈر تو سب سے پہلے آپ ایک برطن لیں گے اس میں آپ نے بھاری کٹی ہوئی پیاس ڈال دینی ہے ٹیماتر ڈالیں گے کٹی ہوئی اور اب میں اس کے اندر گوش ڈال دوں گی اور اسی کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے ادھا کپ کوکنگ آئل اور اس میں لیسن میں سابود ڈالوں گی جس سے گوش ڈلدی گل جاتا ہے اور اب میں اس میں ڈال دوں گی ایک مگ بھر کے پانی اور اس کے ساتھ ہی میں مسالے شامل کروں گی لال مرچ ہلدی پاودر اور ہس بے ضرورت نمک گرم مسالہ اور سکر دھنی ہم لاسٹ میں یوز کریں گے تو اب میں اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی اور اب میں اسے ڈھک کر دھیمی آنچ پر پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ گوش جو ہے وہ اچھے سے گل جائے تو مجھے پچیس منٹ ہو چکے ہیں پچیس منٹ کے بعد ہم میں اس کا ڈھک کر نتار کر گوش کو چیک کرتی ہوں تو یہ دیکھیں گوش جو ہے وہ اچھے سے گل چکا ہے لیکن اب اس کا پانی باقی ہے اس کو بھی ہم میڈیم فلیم پر پکا لیں گے تو یہ دیکھیں جو لیسن میں نے سابوٹ ڈالا تھا وہ اس کے چھلکیں ہیں یہ میں نکال لوں گی یہ دیکھیں اس کا چھلکا جو ہے یہ میں نے اسے نکال لیے ہے اور لیسن اس میں اچھے سے مکس ہو چکا ہے تو اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی دہی دہی میں ڈال دوں گی دو کھانے کے چمچ دری ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اب میں اس سے اچھے سے بھون لوں گی تو کم سے کم آپ نے اسے پانچ سے چھے منٹ کے لیے اچھے سے میڈیم فلم پر بھون لینا ہے تاکہ جو گوش کی سمیل ہے وہ اچھے سے ختم ہو جائے تو جتنا اچھا آپ اس کی بنائی کریں گے اتنا ہی مزیدار یہ سالن بنے گا تو یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے بھون لیا ہے آئل جو ہے وہ باہر آ چکا ہے تو اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی قدو جو کہ ہم نے درمیانے سائز میں کاٹا تھا تو قدو ڈالنے کے بعد میں اس کو کم سے کم دین سے چار منٹ کے لیے مزید اور اچھے سے مکس کر کے بھونوں گی تو یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے بھون لیا ہے تو اب ہم اس کے اندر پانی شامل کر دیں گے پانی آپ اپنے حساب سے بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن میں اس کے اندر ایک مک بھر کے پانی شامل کروں گی تو پانی شامل کرنے کے بعد اب میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی تو اگر اس ٹیپ پہ آپ کو نمک کم لگے تو آپ اس میں نمک اور بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہمیں اسے دس منٹ کے لیے بلکل دھیمی آش پر پکاؤں گی تو دس منٹ ہمیں ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں قدو اور جو گوشت ہے وہ اچھے سے پک چکا ہے اگر آپ کو سالان تھوڑا اور زیادہ گھڑا کرنا ہے تو آپ اسے زیادہ پکا سکتے ہیں تو اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی گرم مسالہ کا پاودر اور سوکہ دھنیا کا پاودر ساتھ ہم اس میں اندر ڈال دیں گے ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا سکہ دھنیا اور گرم مسالہ کا پاودر ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھے سے مکس کر کے فلیم آف کر کے پانچ میرے کے ڈھک کر رکھ دوں گی تاکہ اوائل باہر آجائے اور اب ہم اس کو باول میں نکال کر پیش کرتے ہیں تو باول میں نکالنے کے بعد ہم تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈال کے اس کی گانشنگ کر لیں گے اور اب ہم اسے گرم گرم روٹی کے ساتھ پیش کریں گے تو لیجئے جناب بہت ہی مزیددار سا شربے والا قدو گوشت تیار ہو چکا ہے آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ریسے پی پسند آئی ہوگی تو دوستو اگر آپ کو میری آج کی ریسے پی اچھی لگے میری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی